بسم اللہ الرحمن الرحیم کوسٹمر 1 ہمارے پاس فائنٹ A یونین بی ویر سیٹ A اس گیون سیٹ A اس ایکل تو 1 2 3 سیٹ B اس ایکل تو امٹی سیٹ ہم نے ان دونوں سیٹس کا فائنٹ کرنا ہے A یونین بی تو A یونین بی ہم فائنٹ کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں کہ پہلے ہمیں ایلیمنٹ لکھنے سیٹ A کے سیمبل آجائے گا U کا which represents union then set B which is here an empty set تو ہم نے ان دونوں سیٹس کا فائنٹ کرنا ہے یونین تو یونین میں آپ کو بتایا تھا کہ یونین میں ہم کیا کریں گے کہ یونین میں ہم نے دونوں سیٹس کے ایلیمنٹ لکھنے ہیں تو اگر آپ ڈیفنیشن دیکھیں گے یونین کی یونین آف 2 سیٹ is a set which contain all the elements of both the set under consideration جو بھی دو سیٹس ہمارے پاس ہوں گے one two three four and five and we have to prove a union five equals to set a ان کے جب ہم set a کا اور five کا لیں گے union جو مارے پاس سنسر آئے گا that will be equal to set a and that will contain the same element as that set a contains in it so a union five a union five ہم find کریں گے a کے element لکھیں گے then union then set five تو یونین میں ہم کیا کریں گے دونوں سیٹس کے element لکھنے ہیں تو a union five جب ہم لکھیں گے find کریں گے تو a union five میں ہم نے دونوں سیٹس کے element لکھنے ہوتے ہیں تو چونکہ second set ہمارے پاس ہے empty set so union میں جو انسر آئے گا that will be only element of set a one two three four and five تو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو مارے پاس انسر آیا نا a union five کا that is none other than set a وہی element آ جائیں گے جو set a کے اندر already exist کرتے ہیں اور یہ ہمارا result تھا کہ ہم نے a union five کو set a کے equal proof کرنا ہے تو یہ ہم نے اس کو verify کر لیا ہمارے پاس question number three students set a بھی given ہے اور set b بھی ہمارے پاس given ہے set a contains natural number and set b is consisting of whole numbers تو ہم نے find کرنا ہے a union b and b intersection a سو اگر آپ یہ question اچھے طرح سے سمجھ لیں گے تو آپ کی جو access one point three ہے وہ almost 90% آپ نے clear کر لینی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اس اقسائلز میں mostly question وہی ہیں جو union اور intersection پر بیس کرتے ہیں سو فرس پارٹ ہم کریں گے اس کا a union b a union b جیسے کہ ہم نے پہلے کوشن میں کہا چکے ہیں پہلے a کے element آ جائیں گے then union then set b کے elements آ جائیں گے سو جب union find کریں گے تو ہم نے کیا لکھنا ہے جی a union b میں ہم نے دونوں sets کے element کو لکھنا ہے جیسے کہ zero صاحب سے چھوٹا نمبر ہے یہاں بھی دونوں sets میں ہمارے پاس پہلے لکھیں گے zero اب one آ جائے گا اب دیکھیں one set a میں بھی ہے اور set b میں بھی ہے تو جب ہم ان کا union لیں گے تو ہم نے ان کے elements کو repeat نہیں کرنا ہے because sets میں repetition نہیں ہوتی so one set a میں بھی ہے اور set b میں بھی ہے تو جب ہم union find کریں گے تو ہم نے دونوں کے elements کو either وہ common ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے جی سارے کے سارے elements کو ہم نے one by one لکھ دینا ہے union میں so a union بھی ہمارے پاس 0 1 2 3 4 and up to so on i hope کہ آپ نے union find کرنے کا طریقہ سیکھ لیا ہوگا کہ دو sets کا union ہم کس طرح لیں گے دونوں کے elements کو لکھیں گے either وہ common ہو یا non common مگر اگر common element ہوں گے تو ان کو دو دفعہ نہیں لکھنا بلکہ جو بھی element ہوں گے ان کو one by one لکھیں گے اور اس طرح ہمارا آ جائے گا union next ہم نے find کرنا ہے جیسے کا second part ہے b intersection a so پہلے b کے element لکھیں گے 0 1 2 3 4 and so on then intersection element of set a that is 1 2 3 4 and so on so intersection میں آپ نے یاد رکھنا ہے intersection میں ہم کیا کریں گے intersection میں ہم نے common elements لکھنے ہیں similar elements لکھنے ہیں دونوں sets کے ٹھیک ہے جی intersection میں ہم نے وہ elements لکھنے ہیں دونوں sets کے جو ان دونوں sets میں present ہوں گے like اب دیکھیں ہاں پہ 0 ہے set b میں اور set a میں 0 نہیں ہے so جو common element نہیں ہوں گے intersection میں ہم نے ان کو neglect کر دینا ہے ان کو consider نہیں کرنا ان کو نہیں لکھیں گے so second element دیکھیں گے 1 ہے ہمارے پاس set b میں اور second set میں ہمارے پاس one element ہے so same element ہوگا تو اس کو one دفعہ یہاں لکھیں گے one دونوں میں common ہے تو one یہاں بھی لکھیں گے then next element آجا گا ہمارے پاس two which is also the element of set a intersection میں جو بھی element similar ہوں گے same element ہوں گے تو وہ آپ لکھیں گے so this is the way how you can find intersection of two sets union میں ہم کیا کریں گے سارے elements لکھتے ہیں اور intersection میں ہم نے صرف common elements لکھنے ہیں اگر آپ یہ تین کوئسن کر لیں گے تو اس کا 80% weightage ایک سائز کا وہ آپ نے easily سمجھ لینا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ باقی کوئسن میں بھی یہ تقریبا سات آٹھ کوئسن ایسے ہیں جن میں آپ نے intersection اور union ie find کرنا ہے